پاکستان کا طالبان کی حکومت پر کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی سہولت کاری کا الزام غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کی پالیسی بھی جاری رکھنے کا اعلان نگران وزیراعظم نے کہا کہ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی واپسی کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی پاکستان کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود افغان حکومت نے کل ادم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کی ایلٹا دہشتگردی کے کئی واقعات میں افغان حکومت کی سہولت کاری کی شواہد بھی موجود ہیں فروری دوہزار تئیس میں وزیر دفاع اور ڈی جی آئی سائی پر مشتمل آلہ سطح وفد نے کابل کا دورہ کر کے افغان حکومت کو واضح پیغام دیا تھا کہ اسے کل ادم ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا افغان حکومتی شخصیات نے پاکستان کے خلاف غیر ذمہ درانہ گمراہ کون اور افسوسناک بیانات دیئے ایک سوال پر نگرہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سمیت کوئی ملک پاکستان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا کیا ہم اتنے احمق ہیں کہ کوئی صفیر پاکستان کے وزیراعظم سے مطالبات کرے دباؤ ڈالے سندھائی کوٹ کی افغان شہنوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست پر سمات سے معذرت وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرنے سے انکار ادالت نے ریمارکس دیئے غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی ریاست کی پالسی ہے ادالت کسی صورت مداخلت نہیں کر سکتی ادالت نے سوال کیا کہ ویزا مدت ختم ہونے پر کیا کوئی پاکستانی سعودی ربیا کسی اور ملک میں رہ سکتا ہے ویزا ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی کسی ملک میں نہیں رہ سکتے وکیل نے کہا کہ پاکستان کا قانون سب کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ادالت نے کہا کہ پاکستان کا قانون صرف پاکستانیوں کو تحفظ دیتا ہے اس کا اطلاق صرف پاکستانیوں پر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے سابق چیف جسس ساکر بن سار کے چیمبر میں دیئے گئے فیصلہ اور سپریم کورٹ کے ہومن رائٹس سیل کو غائے غیر قانونی قرار دے دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ چیف جسٹس کیس صرف کھلی عدالت میں مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا جسٹس قاضی فائزیسہ کے درخواست گزار زہدہ اسلام ہومن رائٹس کیس میں ریمارکس چیف جسٹس نے کہا کہ برطانوی شہری زہدہ اسلام نے ایک سو چوراسی تین کے تحت دوہزار سترہ میں درخواست دائر کی اور سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے دوہزار اٹھارہ میں فریقوں کو اپنے چیمبر میں بلا کر سمات کی جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ کوئی چیف جسٹس قانونی دارہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ کے ڈی جی ایچ آر سیل کے انچارج نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ساکر بن سار کے کہنے پر تین لاکھ اٹھانوے ہزار درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا ہے جنوری سے جون تک غیر ملکی سرمایہ کاری میں بڑا اضافہ متوقع سعودی عرب متحدہ رب امرات اور قطر سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں وزارت خزانہ نے بیرونی ذرائع سے فنڈز کی دستیابی سے متعلق آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ایکسٹرنل فائننسنگ سے متعلق خدشات پر بتایا کہ ارمہ مہینے اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ ہونے کا امکان ہے عرب کمپنیز ائرپورٹس اور بندرگاہوں کی صداد بڑھانے اور چلانے میں سرمایہ کاری کریں گی خلیش طاون تنظیم سے آزاد تجارت معاہدہ ہو گیا ہے تقنیقی مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف مشن کو بتایا گیا کہ حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ چار ہزار اٹھالیس ارب روپے سے کم ہو کر تین ہزار آٹھ سو باون ارب روپے تک محدود ہو گیا ہے ستمبر دوزار تئیس تک حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ چار ہزار ارب روپے تک محدود کرنا حدف تھا پاکستان نے آئی ایم ایف شرائط کے مطابق مرکزی بینک سے قرضہ نہیں لیا اور بیرونی قرض کے ادائیگیاں بھی بغیر کسی تاخیر کے بروقت جاری ہیں شیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم آئید کرنے کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم قلدم قرار دینے کی استدہ وکیل کے ذریعے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لگ بھگ دو سو مقدمات بنائے گئے ہیں ریاستی مشنوری جالی مقدمات بنانے کے لیے قابل اعتراض مقصد کے تحت استعمال کی جا رہی ہے ایک سابق وزیر آجم اور وزیر خارجہ کی خلاف سائفر کا پیچیدہ کیس بنایا گیا درخواست گزار کی خلاف پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائر اختیار سے تجاوز ہے اڈیالا جیل میں واتس اپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے جیل پی سی او پر فیملیوں اور وکلا سے قیدیوں کی بات کروائی جاتی ہے اٹھارہ اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے چیئرمن پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کروائی گئی اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنڈ نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے پون پر بات نہ کروانے کی کیس میں توہین عدالت کی درخواست خارج کرنے کی استعداء اوفیشل سیکرٹس ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات زلقرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت پیر تک ملتگی سائفر کیس میں زمانت کے لیے اور فرد جرم آئد کرنے کے فیصلے کے خلاف شام احمود قریشی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں شام احمود کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ کابینہ اجلاس اجنڈا میٹنگز سب کچھ پرنسپل سیکرٹری کو کرنا ہے جس بندے کو سارا کچھ کرنا ہے اس کا نام نہیں جن کا کوئی کردار نہیں ان پر مقدمہ بنایا گیا مقدمے میں سابق پرنسپل سیکرٹری آزم کان اور اسد عمر کا ذکر ہے چالان میں نہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور شام احمود کی درخواستیں زمانت خارج اسد عمر کی کنفرم کر دی گئی نواز شریف سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں کردار ادا کریں فواد چوہدری کا مشورہ عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ای مذاکرات ناکام نہیں ہوئے تھے اب بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف کو کہیں پچاس سال بعد ایسا الیکشن نہ جیتے ہیں اس طرح جیت بھی گئے تو کون مانے گا فراڈ کیس میں فواد چوہدری کو چودہ روز کے جڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیج دیا گیا بابہ راوان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیزادکیوں سے مطالق 21 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوھر نے بتایا کہ انہوں نے پارٹی چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا کوئی چیئرمن مائنس نہیں ہوگا جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں وہی رہیں گے چیف الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کو اجلاس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جھنڈے اور بینر سپرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ہے اسرائیل کا جبالیا کیمپ پر ایک اور حملہ نصیرات اور الشاتی پانہ بزین کیمپ میں بھی کئی رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے الشفظ پتال کے قریب حملے میں پندرہ فلسینی شہید چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو فلسینی شہید شہید فلسینوں کے مجموعی تعداد دس ہزار تین سو ٹائس ہو گئی عالمی ریڈ کراس کا کہنے کہ اسرائیل نے جان بچانے والے طبی سامان کے کافلے پر بھی حملہ کر دیا دو ٹرکوں کو نقصان پہنچا شمالی غزہ میں خوراک کا بہران شدید اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے بھی سات دن سے شمالی غزہ میں غزہ نہیں پہنچا سکے غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسینی مضاحمت کاروں میں جھڑپیں جاری ہماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر فائرنگ اور مارٹر گولے داغنے کی ویڈیوز جاری اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے شہر کے اندر کارروائی کر رہے ہیں فلسینی شہری جنوب کی طرف چلے جائیں ہم نہیں رکیں گے اس بلہ کو بھی دھمکی کہا جنگ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی سابق اسرائیلی وزیر اعظم اہود آلمٹ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو سات اکتوبر کی سیکیورٹی ناکامی کے بعد نروس بریکڈاؤن کی حالت میں ہیں اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکے ہیں وہ غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی کو کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کر کے غلط اندازہ لگا رہے ہیں جو اسرائیل کے مفاد میں نہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد مصر پہنچ گئے پاکستان کی حکومت فوج اور عوان کی جانب سے بھیجا گیا امدادی سامان غزہ کے مظلوم عوان کے لیے تقسیم کرنے میں معاونت کریں گے سینیٹر مشتاق احمد کا تفصیلی انٹرویو دیکھئے آج رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سر فہرس رہا کراچی کا تیسرا نمبر سماغ کے باعث لہور گجاوال اور سیالکورٹ سمیت پنجاب کے مخصوص ازلہ میں تین دن کے لیے دفعہ 144 نافس پنجاب میں سماغ سے پھیلنے والی بیماریوں میں اضافہ مہکمہ صحت کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں شہری سانس، دمہ، نزلہ زکام، خانسی، متلی، بخار، جسم درد اور مختلف انفیکشنز میں مبتلا ہو رہے ہیں ہسپتال میں جو لوگ ہیں ان کو یہ اتیاد کرنی ہے کہ اگر کبھی آپ سسپیک کریں کہ کسی ہو کانگو ہے یا کانگو کی کو پیشنٹ ہے اور یہ اس طرح سے ہو کہ وہ لگتے جیسے کہ بہت سیویر سا دنگی والا علامات ہیں تو پھر آپ کو پریونشن والے جو طریقے ہوتے ہیں جو پہلے اسٹیبلشت ہیں جس کے اندر ماس پہننا ہوتا ہے گاؤنز، گلوز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کی زوجہ ہوتے ہیں خاص طور پر کہ بلیڈنگ ہو رہی ہو کانگو سے بچاؤں کے لیے ماسک پہنیں گلوز کا استعمال لازمی کریں بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد کے لیے خاص ادایات پروگرام جیو پاکستان میں ڈاکٹر فیصل محمود کی گفتگو کہا کانگو وائرس خون کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے اسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کے وارڈ میں احتیاطی تدابیر پر خاص توجہ دی جائے مرتضہ بھٹو قتل کیس میں ملزیمان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سمات سندھ ہائی کور طلبی کے باوجود ملزیمان کی ادم پیشی پر برہم سابق جی آئی جی شویب سجل، سابق پولیس افسر واجد دورانی سمیت انیس ملزیمان طلب عدالت نے کہا کہ جن ملزیمان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی بھی تصدیق کر کے ریپورٹ پیش کی جائے کیس میں ملزیم مسود شریف، رائے محمد طاہر، شبیر، احمد قائم خانی انتقال کر چکے ہیں مرتضہ بھٹو کے ملازم نے ملزیمان کی بریت کے خلاف دوہزار دس میں اپیل دائر کی تھی بیس ستمبر انیس سو چانوے کو مرتضہ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے گھر کے قریب قتل کیا گیا تھا کراچی کے سائٹ ایریا میں ٹیکسٹائل ملکہ گوداں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا فائر برگیٹ کے مطابق پانچ فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی 76 فیصد پاکستانی نو نومبر کو شائر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر چھٹی کے حامی 45 فیصد نو نومبر کو اقبال ڈے کی وجہ سے اہم مانتے ہیں اپسوس نے اقبال ڈے سے مطالق نیا سروے جاری کر دیا 64 فیصد پاکستانیوں نے علامہ اقبال کو پسندیدہ شائر کہا 89 فیصد پاکستانیوں نے علامہ اقبال کو سروے کے دوران قومی شائر کے طور پر پہچانا کراچی میں بچوں کا غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار ایک جہتی ہے جماعت اسلامی کے تحت شہرہ قیدین پر مارچ مختلف سکولوں کے بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت عالمی بھرادری سے غزہ پر اسرائیلی مظالم رکوانے کا مطالب امریکی کانگریس میں فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والی واحد فلسطینی رکن راشدہ طلیب کے خلاف مضمتی قرارداد منظور قرارداد کی حق میں 234 اور مخالفت میں 188 ارکین نے ووٹ ڈالا ایوان سے کتاب میں راشدہ طلیب کا کہنا تھا کہ ان کے نکتہ نظر کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے وہ کسی کو بھی اپنے الفاظ کو توڑ مرور کر پیش نہیں کرنے دیں گی راشدہ طلیب اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور غزہ پر اسرائیلی بمباری پر بارہا تنقید کر چکی ہیں غزہ کے اسپطالوں کی حولناک صورتحال پر عالمی دارے صحت پھٹ پڑا اسرائیلی بمباری کی شدید الفاظ میں مضمت ترجمان و ایچو نے کہا کہ غزہ کے معصوم شہریوں پر ہونے والے ظلم کا کوئی جواز نہیں غزہ کے شہریوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی، اندھن، خوراک اور صحت کی دیکھ بھال تک محفوظ رسائی کی اشد ضرورت ہے غزہ میں ڈاکٹر بے ہوش کی وغیر آپریشن کرنے پر مجبور ہیں غزہ میں تین ہفتوں تک اسرائیلی بمباری کی درمیان خدمات انجام دینے والی امریکی نرس نے کہا غزہ جانے کا دوبارہ موقع ملا تو بنا کچھ سوچے واپس جائیں گی غزہ کے ڈاکٹرز اصل ہیروز ہیں غزہ کی موجودہ صورتحال پر غزہ میں انڈونیشیا اسپتال کے سربراہ بھی رو پڑے کہا وہ خدا سے عرب، مسلم مالک اور اس ظالم دنیا کے شکایت کریں گے اسرائیلی حملے کے وقت ایمبولنس کے قریب صرف زخمی موجود تھے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے اسرائیلی فوج کے تمام دعوے کو اکثر مصرد کر دیا کہا کہ کسی بھی تناظع کی صورت میں ہونے والے بین الاقوامی انسانی قانون واضح ہیں ایمبولنسز کا ہر حال میں تحفظ کیا جانا چاہیے کتری نیوز چینل الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ نے بھی اسپتال کے نیچے حماس کی سرنگ موجود ہونے کے اسرائیلی دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا افغانستان کے خلاف جیت کے بعد میکسویل، آل از میکسویل بن گئے ایک اننگز میں ون ڈے میں حدف کے تاقوں میں سب سے بڑی اننگز، کسی نون اوپنر کی پہری ڈبل سینچری، آٹھویں وکٹ پر ریکارڈ پارٹنرشپ اور آسٹریلیا کے لیے سب سے بڑی انفرادی اننگز کے ریکارڈ اپنے نام کر لیے میکسویل نے افغانستان کے خلاف ورل کپ میچ میں صرف 128 گیندوں پر تیز ترین 201 رنز بنا کر آسٹریلیا کو ناقابل یقین فتح دلا کر سیمی فائنل میں پہنچا دیا تین سابق ورل چیمپئنز، پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ کو شکست دینے والے افغانستان نے پانچ بار کی چیمپئن آسٹریلیا کو بھی ٹف ٹائن دیا چھے وکٹو پر 291 رنگ بنائے افغان فیلرز نے دو بار میکسویل کا کیچ ڈراؤپ کر کے میچ ہی ڈراؤپ کر دیا تاریخی اننگز کھیلنے پر چندرول کر اور کوہلی کی میکسویل کو مبارک بات ٹنڈول کر نے کہا کہ شدید دباؤ میں انتہائی شاندار پرفارمنس یا زندگی کی وہ بہترین اننگز ہے جو انہوں نے دیکھی وراغ کوہلی نے کہا کہ یہ شاندار اور غیر معمولی اننگز تھی میکسویل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پیٹ کامنگز نے شاندار ساتھ دیا ساتھ ڈبل رنز لینے سے انکار پر معذرت بھی کی آئی سی سی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی افغانستان کے خلاف فتح کے بعد پاکستان کے لیے بھی سیمی فائنل میں کولفائر کرنے کی امیدیں بڑھ گئیں پوائنٹس ٹیبل کے مطابق اب تک بھارت جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا ٹاپ فور میں جگہ بنا چکے ہیں چوتھی ٹیم کے لیے نیوزلینڈ پاکستان اور افغانستان میں مقابلہ ہے افغانستان کا آخری میچ جنوبی افریقہ سے ہے لیکن رن ریٹ میں وہ پاکستان سے پیچھے ہے یعنی اب اسے آخری میچ صرف جیتنا نہیں بلکہ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا دارومدار نیوزلینڈ اور سری لنکا کے دنمیان میچ پر ہے اگر اس میں کیوی ٹیم ہائر گئی یا میچ بارش کی نظر ہوا تو قومی ٹیم کو انگلینڈ کو صرف شکست دینا ہوگی کیونکہ اس وقت تک افغانستان اور جنوبی افریقہ کے میچ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اگر نیوزلینڈ آخری میچ جیتی تو پاکستان کو آخری میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم کا راج ختم دھائی سال تک بیٹرز میں نمبر ون پوزیشن پر رہنے والے پاکستانی کپتان کی رینکنگ ایک درجہ گر گئی بولس میں شاہین شاہ فریدی کی بادشاہی بھی ایک ہفتے قائم رہ سکی بھارت کے شبمن گل بیٹرز میں اور محمد سیراج بولرز میں ٹاپ پر پہنچ گئے کرکٹ ورل کپ میں انگلینڈ کی نیدرلینڈز کے خلاف بیٹنگ جاری ہے سابق آل راونڈر پاکستان ٹیم میں سپنر کی کمی ہے پروگرام میں محمد آمیر نے صرف راز احمد کو اپنا پسندیدہ کپتان قرار دیا دشوار گزار راستوں پر ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان دل جیپ ریلی کا آغاز کل ہوگا ملک معروف مرد و خواتین ریسرز حصہ لیں گے کلام بے مثال پڑھنے والے آج بھی بے شمار ہر دور میں مقبول اردو کے معروف شاعر جان ایلیا کو ان کی اکیسویں برسی پر مدہوں نے بہت یاد کیا دل کا رشتہ اپ نے حادیہ کو پھر دلن بنا دیا شادی کی ایک مہینے بعد ہی طلاق کا دکھ سہنے والی حادیہ کو کمارے لڑکے احمد نے اپنا ہم سفر چن لیا دونوں بہت خوش ہیں کہ پاکستان کی نمبر ون رشتہ اپ نے انہیں ملوا دی اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہری دور کے معروف اداکار درپن مدہوں کو آج بھی یاد درپن کچھ آنے والے والوں سے بچھڑے تینتالیس برس بیٹھ گئے